موسیقی موسیقی السلام علیکم بچو آج آٹھوی جماعت کے انگلیش کے ایک نئے ریسن کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہیں یہ ویڈیو ممبئی مہانگر پالکہ کے ورشور کلاس کے طرف سے پیش کیا جا رہا ہے بے انسار داشی دفتر ایٹھ سٹینڈر انگلیش کے ایک نئے ریسن کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیسن بچو آج ایٹھ سٹینڈر انگلیش کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ہمارے بک کا سیکنڈ فور دی ریڈ کا سیکنڈ چیپٹر جی ہاں بچو جس کا ٹائٹل ہم نے دیکھا فور پوائنٹ ٹو پی وی سندھو آن آئیکون آف سکسس پی وی سندھو جیسا کہ ہم پکچر دیکھ کر سمجھ گئے ہیں یہ ایک بیڈمنٹن پلیئر ہے اور بیڈمنٹن میں انہوں نے بہت ساری کامیابی حاصل کی ہوئی ہے یہاں پر انہی کے بارے میں ان کی لائف اسٹوری کس طرح سے رہی کس طرح سے وہ چیمپئن بنی وہ تمام چیزیں آج ہی اس چیپٹر میں ہم دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے اس ویڈیو کا پارٹ اوئر ہم نے دیکھا جس میں ہم نے وارمنگ اپ ایکٹیوٹیز کی جس میں ہم نے مختلف کھیلوں کے تعلق سے کئی سارے سوالات حل کیے آج کے اس چیپٹر میں ہم اب ایکچول چیپٹر کی شروعات کرنے والے ہیں جہاں پر پی وی سندھو کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو چلیئے شروعات کرتے ہیں فرس پرگراف ہے پی وی سندھو اور پسرلا وینکٹا سندھو پی وی کا شورٹ فارم جو لکھا ہوا نا پی وی اس سٹینڈ فور پسرلا وینکٹا سندھو is an ace shuttler ہے نا and silver medalist at 2016 Rio Summer Olympics اچھے یہاں پر انٹرڈکشن میں کیا بتا رہیں گے پی وی سندھو جن کا پرنا نام پسرلا وینکٹا سندھو ہے وہ ایک ایس شٹلر ہے ہے نا ایس یہ جو اے سی ایس ہے اسے اردو میں ہم اکہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ٹاپ پر ہونا اور شٹلر کہتے ہیں بیڈمنٹن پلیئرز کو ایس شٹلر کا مطلب ہوا ٹاپ بیڈمنٹن پلیئر کہ وہ ایک ٹاپ کی یعنی بہت بھی اچھی بیڈمنٹن پلیئر ہے اور ساتھ ہی ساتھ 2016 میں جو اولمپکس ہوئے تھے جو کہ ریو میں ہوئے تھے اولمپکس جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اولمپکس جو ہے وہ کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں جس میں بہت سارے الگ الگ قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جس میں دنیا بھر کے سیکڑوں ممالک سے الگ الگ ٹیمیں الگ الگ گیمز میں حصہ لیتی ہیں انہی میں بیڈمنٹن بھی ہوتا ہے جس میں انڈیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے پی وی سندھو نے سلور میڈل حاصل کیا سلور میڈل یہاں پر جو اولمپکس ہوتے ہیں اس میں پرائز جو ہوتا ہے وہ میڈل کے فارم میں دیے جاتا ہے گولڈن سلور برونز یعنی جو فرسٹ رہے گا اس کو گولڈن سیکنڈ پوزیشن والے کو سلور اور تھرڈ والے کو برونز اس طرح سے میڈل سے دیے جاتے ہیں اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ جب کوئی پلئیئر بیڈمنٹ سوری اولمپکس میں جب کوئی پلئیئر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اولمپکس میں جانے کے بعد ساری دنیا کے پلئیئرز کے ساتھ اس کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے تو اپنے آپ میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے پی وی سندھو نے دوہزار سولہ کے اولمپکس میں سلور میڈل حاصل ہی گیا تھا آگے بتا رہے ہیں جیسا کہ یہاں پکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو سرکل بنا ہوا ہے رائٹ ہینڈ پر جہاں پر ان کے فادر کھڑے ہیں اس کے نیچے تو ان کی پیدائش کے پارے بتا رہے ہیں کہ پی وی سندھو جو ہے وہ آہندرہ پردیش سے تعلق رکھتی ہیں جہاں پر ان کے جو پیرنٹس سے ہے ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی was born to volleyball players ان کے پیرنٹس جو پی وی رامنا اور پی وی جے دونوں ہی volleyball کے players تھے اور ان کے گھر میں پی وی سندھو کی پیدائش 1995 میں ہوئی آندرہ پردیش کے ایک شہر میں ان کی پیدائش ہوئی جیسا کہ اوپر کے لائنزوں میں ہم نے پڑھا ان کے فادر جو ہے volleyball player تھے تو ان volleyball player ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنے اچھے player تھے کہ انہیں ارجون آوارڈ ملا ہوا ہے بچو ارجون آوارڈ ایکچول میں کیا ہوتا ہے ارجون آوارڈ کسی بھی کھیل میں بہترین پرفرمنس کرنے والے players کو government of India کی طرف سے ارجون آوارڈ دیا جاتا ہے ہر سال مختلف کھیلوں میں بہتر کارکردہی کرنے والے کچھ کھیلاریوں کو یہ آوارڈ ملتا ہے جس میں پی وی سندو کے جو فادر تھے ان کو بھی volleyball میں اچھا کھیل پیش کرنے کی وجہ سے یہ آوارڈ مل چکا ہے آگے بتا رہے ہیں one of the youngest and talented badminton pillars of the contemporary times سندو has featured in top 10 in the world badminton ranking for the most part of 2014 one of the youngest and talented badminton pillars of contemporary time contemporary یہاں پر جو border لکھا ہوا ہے contemporary کا ملتا ہوتا ہے اس زمانے میں یعنی جو 2014 کی بات چل رہی ہے اس زمانے میں وہ کافی young pillar تھی لیکن بہت ہی زیادہ talented تھی اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا سندو has featured featured means she has got an important part in top 10 in the world badminton rankings for the most part of 2014 pillars کی ranking ہوتی ہے pillars کو نمبر دیے جاتے ہیں کہ top pillar کون ہے second position کون ہے third کون ہے تو ایسے میں پوری دنیا میں جتنے pillars انٹرنیشنل لیول پر کھیر رہے ہوتے ہیں ان کو رینکنگ دیا جاتا ہے ان کے performance اور ان کے match جیتنے اور ان کے مقابلوں میں position حاصل کرنے کے حساب سے رینکنگ دی جاتی ہے تو top 10 میں شامل ہونا اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہے لیکن ایک چیز یہاں پر اور ہے کہ پی وی سندو فیچرڈ most part of نا دیکھیں یہاں پر کہ 2014 کے پورے سال میں بہت مطلب ایسا پورا سال ہی ایسا رہا تقریباً کہ وہ top 10 میں ہی رہی top 10 سے باہر نہیں ہوئے ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ بلکل ینگ ہے ابھی 19 years کی ہیں اور ایسے میں انہوں نے یہ position حاصل کر لی نا عام طور سے جو بڑے پلس ہوتے ہیں وہ اس طرح top 10 رنکنگ میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو ہمیشہ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن کسی نئے کے لیے top 10 میں جگہ پر بنا پانا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن پی وی سندو نے یہ کیا یہ position حاصل کی اگلے پیرگراہ میں ان کے کھیل کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ پی وی سندو سٹارٹڈ پلائنگ بیڈمینٹن from the age of 8 after شیدریو انسپریریشن from پلائیلا گوپیچن وکٹری in all انگلین open بیڈمینٹن چیمپینشپ 2001 دیکھیں یہاں پر اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پیرنٹس تو والی بول کھیلا کرتے تھے تو پی وی سندو نے بیڈمینٹن کی طرف کیسے سوچ لیا تو اس کی وجہ ہے کہ جب پی وی سندو 2001 میں جب وہ 8 years کی تھی تب سے انہوں نے بیڈمینٹن کھیلنا شروع کیا لیکن اس کی انسپریشن انہیں کہاں سے ملی انکہ انکہ تحریک ملی کہ انکہ بیڈمینٹن کھیلنا ہے اس کی وجہ بنے پلیلا گوپیجن جو پکچر میں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے all بیڈمینٹن چیمپیئنشپ 2001 میں انہوں نے فتح حاصل کی جب پلیلا گوپی چند نے 2001 کا all انگلینٹ بیڈمینٹن چیمپیئنشپ جیتا وہ فرسٹ وہاں پر رہے فائنل وینر رہے تو ان کو دیکھنے کے بعد پی وی سندو کو ایک موٹیویشن مل گیا ایک انسپیریشن اس کے آگے بتا رہے ہیں that's the reason why she chose بیڈمینٹن اور والی بال although her parents were professional والی بال پلیئرز جیسا کہ اوپر کے پریگراف میں ہم نے دیکھا کہ ان کے پیرنٹ جو تھے والی بال پلیئرز تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیڈمینٹن کو چوز کیا اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ جب پلیلا گوپی چند جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی تو ان کی خبریں اور ان کے میچز ان کے بارے میں باتیں سنتے سنتے ان کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیڈمینٹن پلیئر بننا چاہیں گی اب کسی بھی سپورٹس میں جب آپ پروفیشنل کھیل نا چاہتے ہیں کھیل تو ہم کچھ بھی کھیل سکتے ہیں ہماری سکول میں فیزیکل یا پیٹی کے پریئر سے ہوتے ہیں ہماری سکول میں مقابلے ہوتے ہیں دوسری سکول وں کر وہاں پر ٹریننگ حاصل کی جائے یہاں پر آگے کے پریغراف میں بھی بتا رہے ہیں کہ ہر اپرینٹیسیب سٹارٹیڈ محبوب علی ایڈ بیڈمینٹن کوٹس اف انڈین ریلوی انسٹیٹیوٹ اف سگنل انجینیرنگ اینڈ ٹیلی کمیونکیشن ان سکندراباد سکندراباد جو کہ آنترہ پردیش کا ہی ایک بڑا شہر ہے وہاں پر جو ادارہ ہے انڈین ریلوی کا جس کا نام دیا ہوا ہے انڈین ریلوی انسٹیٹیوٹ اف سگنل انجینیرنگ انڈ ٹیلی کمیونکیشن سکندراباد کے اس ادارے میں وہاں پر محبوب علی کے انڈر میں محبوب جو ہے جہاں پر بھی ریلوی کے آف ہوتے ہیں جہاں پر اس کے کوارٹر ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ممبی سنٹرل جو اسٹیشن ہے ممبی سنٹرل کا مدنپورا کے پاس وہاں پر ممبی سنٹرل اسٹیشن کے باہر ریلوی کا ایک بیڈمینٹن کوٹ بنا ہوا ہے یعنی جو بچے بیڈمینٹن یا وولی بول کھیل نا چاہتے ہیں وہاں پر وہ پر پر سکتے ہیں وہاں جا کر ٹرین لے سکتے ہیں تو ایسا ہی سکندر آباد میں جو وہاں پر کوش تے محبوب علی ان کے اندر میں initial apprenticeship یہ یاد رکھنا رہے initial کہتے ہیں first یا starting کو کہ پہلی مرتبہ انہوں نے وہاں پر apprenticeship یعنی training کے لیے سیکھنے کے لیے وہاں پر انہوں نے join کیا تو ان کے پہلے استاد ہم کہہ سکتے ہیں پی وی سندو کے پہلے استاد جو وہ محبوب علی ہے یہ جو پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے محبوب علی کی وہاں پر انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی اب وہاں پر initial apprenticeship لینے کے بعد آگے انہیں اور سکسز حاصل کرنا تھا آگے اور advance ہونا تھا تو اس کے پارے میں ہے کہ پلیلہ گوپی چنز بیڈمنٹن academy to further enhance her sporting skill پلیلہ گوپی چنز جنہوں نے 2001 میں All England championship جیتی تھی تو وہاں سے جیت لینے کے بعد انہوں نے اپنا ایک training center یا academy کھول لیا ہوا تھا پہلے تو پی وی سندو نے محبوب علی کے انڈر میں سکندر آباد کے ریلوے institute میں training حاصل کی اس کے بعد پلیلہ گوپی چنز academy میں جوائن ہوگی تاکہ اور زیادہ وہاں پر اپنے skills کو enhance کر سکے ہو نا کیونکہ الگ academies میں جانے کے بعد وہاں پر سہولیات ملتی ہیں جن کے ذاتھ کھیلنے سے ہماری skills بڑھتی ہیں تو اس طرح انہانس کر رہی تھی سیکھ نا شروع کیا اب اس کے آدھ یہاں پر ایک topic دیا ہوا ہے early success شروع شروع میں پہلے کھیل شروع کیا تو انہوں کی کامیابی کی شروعات کی طرح سے ہوئی یعنی آج جب ہم بات کر رہے ہیں 2016 میں انہوں نے Rio میں silver medal حاصل کیا پوزیشن پوزیشن آگیا ہوا ہے لیکن ان کی شروعات کہاں سے ہوئی تو شروعات میں دیا ہوا ہے کہ سندو 's first major recognition came in the form of the 5th Servo All India Rankings Championship for under 10 category آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے کھلنا شروع کیا تھا اپنی سکول سے ہی انہوں نے مرتبہ حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی major recognition یعنی پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے ان کا ایک نام ہوا کہ یہ بچی ہے جو دس سال کی ہے اور اس نے کامیابی حاصل کی ہوئی ہے بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں ہمارے ہاں پر بھی جہاں پر کھلو انڈیا کر کے پچھلے کچھ دنوں سے ہماری سکول میں بھی مقابلے چل رہے تھے اسی طرح ممبئی میں سائی سپورٹس ہوتا ہے جہاں پر سپورٹس اکیڈمی آف انڈیا سائی میں بہت سارے بچے جاتے ہیں وہاں پر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو الگ الگ گروپ کے تو انڈر کا ٹائٹل جیتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیڈ مینٹن یا ٹینیس وہ دو طریقے سے کھیلا جاتا ہے ایک تو سنگل پیلئرز کھیلتے ہیں یا پیر پیر میں کھیل رہے ہوتے ہیں جسے ڈبل کہا جاتا ہے تو دو پیلئرز یعنی ٹیم بنا کر کھیلنا ہے یا آگے اور بتا رہے کہ جب انڈر تھرٹین میں آگے یعنی ایک سال کے بعد دو سال کے بعد انڈر تھرٹین کیٹیگریز سندھ ون ڈبل س ٹائٹل دیکھیں انہوں نے ڈبل س ٹائٹل بھی جیتا ڈبل ٹائٹل کا مطلب انہوں نے کسی اور پیلئرز کے ساتھ جوڑی بنا کر اس طرح ٹیم کے ساتھ ڈبل س ٹائٹل انہوں نے جیتا اور ٹائٹل تھا آئی 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 جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے وہ اس طرح کے کمپیٹیشن کراتا رہتا ہے آئل انڈیا رینکنگ کرشن خیطان آئل انڈیا ٹورنیمنٹ دس جون نیشنل چار کمپیٹیشن جس میں انہوں نے حصہ لیا پچاروں میں انہوں نے ڈبل س کے ٹائٹل س جیت لئے تو ایک ہی سال میں انہوں نے فور ٹائٹل انڈر تھرٹین کے ایج میں اس طرح سے کامیابی حاصل کی اور اب یہ لوگوں کے ساتھ نے ایک نام آنا شروع ہوا ایڈ در ففٹی فرس نیشنل سکول گیمز دیکھیں اب سکول گیمز ہوتے ہیں نیشنل سکول گیمز جہاں پوری انڈیا سے بچے اپنے اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نام سنا ہوگا عثمان انساری جو مدنپور کے رہنے والے ہیں جو عمر رجب سکول میں پڑھتے تھے انہوں نے نیشنل سکول گیمز میں باکسنگ میں انڈر 14 گروپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا پاہ نیشنل چیمپئن بن گئے یعنی انہیں گولڈ ملا پورا انڈیا کے انڈر 14 کے باکسنگ میں تو یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ سندو ون دا گولڈ میڈل انڈر 14 کیٹیگری جو 51 نیشنل اسکول گیمز ہوئے انہوں نے انڈر 14 کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا یعنی ٹاپ پر رہی اب یہاں تک اسکول گیمز چل رہے تھے انڈر 14 چل رہا تھا اب اس کے بعد بات آجاتی ہے اگلی اسٹیپ کی جی بچو اگلی ڈیبیو کہتے ہیں فرس ٹائم کسی مقابلے میں شرکت کرنا تو انٹرنیشنل لیول پر پہلی مرتبہ ان کی شرکت اور پھر وہاں پر پرفارمنس اب چونکہ وہ کئی سالوں سے 13 14 under 13 under 10 اس طرح سے کھیلتے کھیلتے وہ آ رہی تھی تو اس کے بارے اس کے حساب سے چونکہ وہ کئی سالوں سے کھیل رہی تھی اپنے اسکول ٹائم سے کھیلتے کھیلتے under 14 تک تو وہ گولڈ میڈری بن چکی تھی نیشنل گیم سو اسکول میں اب یہاں پر جب انٹرنیشنل لیول کی بات آئی تو شی ڈیڈ نوٹ ٹیک ٹائم ان کو زیادہ وقت سے مقابلہ ہونا ہے ایسی جگہ پر آنے کے لیے ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگا اور انہوں نے اپنے آپ کو لانچ کیا پرامیزنگ کہتے ہیں کہ جس کو جیت کا یقین ہو یعنی آگے چل کر وہ جیت نہیں ہے بلکہ وہ انٹرنیشنل لیول پر جیتے گی اور وہاں پر مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا اور مقابلوں میں حصہ لینے کے بعد آگے بتا رہے ہیں سی ون ایسی برانز میڈل ایڈ ایڈ سب جونیر ایشیان بیڈمنٹن چیمپینشپ ہیل ڈی کولمبو دیکھیں یہاں پر 2009 میں جو ایک انٹرنیشنل کمپیٹیشن ہونا سب جونیر ایشیان بیڈمنٹن چیمپینشپ جو کولمبو سری لنکا میں ہو رہا تھا وہاں پر انہوں نے پارٹسپیٹ کیا برانز میڈل جیسا ہم نے شروع میں بات کی جو کمپیٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر سیکنڈ تھرڈ پرائز ہوتے ہیں گولڈ سیلور ڈ برانز جو ہوتا ہے وہ تھرڈ رینگ کو دیا جاتا ہے تو 2009 میں انہوں نے برانز میڈل حاصل کیا اب برانز میڈل حاصل کرنے کے بعد آگے اسی طرح سے ان کی کامیابی کی شروعات کیا ہوئی کہ سٹار پیلئر بیگ سٹار پیلئر سے مراد یہاں پر جو اب تک وہ مشہور اپنے حصے میں کامیابی کو شامل کر لی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ان دا وومن س سنگل ایٹ ایران فجر انٹرنیشنل بیڈمنٹن چیلنج دو ہزار دس میں ایران میں جو فجر انٹرنیشنل بیڈمنٹن چیلنج ہوا اس میں انہوں سیلور میڈل حاصل کیا پہلے کولمبو میں برونز حاصل کیا اب 2010 میں سیلور حاصل کر لیا ہوا یعنے سیکنڈ پوزیشن پر رہی فائنل تک پہنچ آگے اس کے بعد اور کیا ہوا فاؤنڈ پلیس ان دا نیشنل ٹیم اتنا ہونے کے باد انہیں اپنے انڈیا کی نیشنل ٹیم میں جگہ مل گئی جو اوبر کب ہوتا ہے جس میں بیڈ مینڈن کے کئی سارے پلیئرز ٹیم کے فارم میں کسی دوسرے موالک کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں آگے ہے پی وی سندو ریس ریس اگنیش اس کے بعد آگے انہوں نے اور کون سی کامیابی حاصل کی اس کے بارے میں آرہا ہے کہ آن سی جولائی 2012 سندو ون ایش یوت انڈ نائنٹین چیمپینشپ دیکھئے یہ پھر سے ان کی جو سکس کا روٹ ہے وہ کنٹینیو ہے سی جولائی 2012 کو ایش یوت انڈ نائنٹین چیمپینشپ میں انہوں نے 2012 میں اس میں کامیابی حاصل کی سندو پرفورمانس ایڈ ملیشن اوپن 2013 میڈ ہر ون دا میڈن گران پرکز گول ٹائٹل دیکھئے 2009 سے انہوں نے کھلنا شروع کیا 9 10 11 12 یہاں تک آتے آتے وہ جیت تو رہی تھی لیکن انہیں گول نہیں ملا ہوا تھا 2013 2013 میں جب ملیشیا میں وہاں پر کمپیٹیشن چل رہا تھا شی میڈ ہر میڈن 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 گران پرکز گول ٹائٹل گران پرکز مراد یہاں پر جو ٹاپ پوزیشن کا پرائز ہے گول گول گا انہوں نے وہاں پر حاصل کیا جیلے فرس ٹائم 2013 میں انٹرنیشن لیول پر انہوں نے گول میڈل حاصل کیا کسی کمپیٹیشن میں فرس رینگ پر انہوں نے کامیاب حاصل کی فائنل وینر رہی اب 2013 میں جب وہ اس طرح سے انہوں نے وہاں پر کامیاب حاصل کی فرس میڈل لیس ٹین وومن س سنگل ایڈ بیڈ مینٹن ورڈ چیمپینشپ بیڈ مینٹن ورڈ چیمپینشپ مقابلے ہوتے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کرکیڈیا فوٹبال کے جو ورڈ کپ ہوتے ہیں کرکیڈیا فوٹبال کی جو ورڈ کپ ہوتے ہیں جس میں چیمپینشپ کے مقابلے ہوتے ہیں جس میں الگ کنٹری کے پیلئر حصہ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں تین سٹیپ میں انعامات دی جاتے ہیں یہاں بتا رہے ہیں کہ اس سال 2013 میں جو ورڈ چیمپینشپ ہو رہا تھا بیڈ مینٹن ورڈ چیمپینشپ اس میں انڈیا کی طرف سے پیوی سندو کیل رہی تھی اور وہاں پر انہوں نے میڈل حاصل کیا اب تک بیڈ مینٹن میں ورڈ سنگل میں کسی بھی پیلئر نے ورڈ چیمپینشپ میں میڈل حاصل نہیں کیا تھا پیوی سندو was the first میڈل پہلی میڈل تھی میڈل میڈل سے مراد یہاں پر کیا ہوا the person who gets میڈل ایسا person جس کو میڈل ملا ہو is called میڈل تو first time بیڈ مینٹن ورڈ چیمپینشپ میں وومن سنگل کے مقابلوں میں انڈیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے پیوی سندو نے یہ پرائز حاصل کیا اس سے پہلے تک کسی بیلیر کو یہ پرائز نہیں ملا تھا پیوی سندو انڈ 2013 on a happy note by winning مکہ open grand prix gold title and also won the arjun award one of the highest honors of a sports person in the country دیکھیں یہاں پر اسی 2013 میں اور کیا چیزیں ہوئی تو جب سال ختم ہو ختم ہو رہا تھا تو سال کے ختم ہوتے 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 خوش آئند بات کے ساتھ خوشی کی خبر کے ساتھ انہوں نے سال کو ختم کیا خوشی کی خبر کیا تھی winning مکاو open grand prix gold title مکاو میں جو مکاو is the name of a country مکاو میں جو badminton کے مقابلے ہو رہے تھے اس میں انہوں نے قصہ لیا اور انہوں نے gold کا title جیتا جب انہوں نے جیتا اور اس طرح سے ان کا سال ختم ہوا اسی کے ساتھ مقابلی کم ملنا یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اس کے کھیل کی پذیرائی ہو رہی ہے اس کی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو اسی 2013 میں انہیں ارجون آوارڈ بھی مل گیا ان 2014 شی ون بیک ٹو بیک میڈلز ان دا ورڈ چیمپینشپ دیکھیں 2013 میں تو انہوں نے میڈل حاصل کیا تھا 2014 میں واپس سے وہ اس ورڈ چیمپینشپ میں شریک ہوئی اور پھر سے میڈل حاصل کیا اور اس طرح وہ فرسٹ انڈین پیلئر پہلے والے میں جب انہوں نے جیتا تھا تو وہ تو وومن سنگل میں فرسٹ ٹائم انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد جب وہ دوبارہ سے 2014 میں جب وہ اسی ورڈ چیمپینشپ میں شریک ہوئی تو انہوں نے پھر سے میڈل حاصل کیا یہاں پر یہ جو ورڈ یوز کیا ہوا بچے ہو بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دیکھ رہے ہیں ایک کامیابی حاصل ہوئی اس کے بعد اگلی مرتبہ پھر سے کامیابی حاصل کی اس طرح انہیں دو میڈلز مل گئے دو سالوں میں اور ایسا کرنے والی وہ فرسٹ انڈین ہو گئے نے آج تک کسی پیلئر کو بیڈمنٹن ورڈ چیمپینشپ میں اس طرح کنٹینیو دو سالوں میں آوارڈ نہیں ملے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر پیوی سندھو کے ساتھ پیوی سندھو نے وہ پوزیشن حاصل کی وہ پرفارمنس وہاں پر پیش کی اسی طرح ان نویمبر 2015 شی بیگ سکسیسیو ویمنز سنگل ٹائٹل ایڈ دا مکاو اوپن گرانڈ پرکس اب اسی طرح دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مکاو میں پہلے انہوں نے کامیابی حاصل کر چکے تھی 2015 میں واپس سے سکسیسیو سکسیسیو منز ون آفٹر انہدر یعنی ایک کامیابی حاصل کر لینے کے بعد دوبارہ سے وہ اس کمپیٹیشن میں 2015 میں گئی اور فیر سے وہاں پر گولڈ حاصل کیا اس طرح ان کی جیت کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کامیاب سے کامیابی کی طرف آگے بڑھتی رہیں انڈر ٹین سے شروعات کرنے کے بعد 2009 کے کولمبو مقابلوں میں حصہ لینے کے بعد سے 2015 تک انہوں نے کئی سارے ایچیمنٹس حاصل کر دی اب آگے سٹوری آ رہی ہے 2016 ریو اولمپکس کی لیکن چونکہ ہمارا ویڈیو کا فیلم لیندی ہو رہا ہے اس لئے اس ٹوپک کو ہم لوگ یہی پر روک رہے ہیں آگے کے چیپٹرز کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے مچو یہاں پر ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ایک گوگل لنک نظر آئے گا آپ اس لنک کو اوپن کر کے اس میں جو بھی باتیں پوچھی گئی ہیں جو سوالات ہیں اس کو فیل کر کے سبمیٹ کیجئے تاکہ آپ کے فیڈبیکس ہم تک مل سکیں ہر ویڈیو کے نیچے گوگل لنک ہوتا ہے آپ اسے ضرور فیلم کیا کیجئے اسی طرح جو امپورٹنٹ کوسٹنز دیئے ہوئے ہیں آپ اسے بھی سوال کیجئے یہ ویڈیو آپ برہن ممبئی مہانگر پالکہ کے ورشفل کلاس کی طرف سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور جو باتیں یا کچھ کنفیوزن ہو یا کوئی بات نہ سمجھا رہی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں جو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی امیت کرتے ہیں یہ لیسن آپ کو سمجھا گیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی موسیقی